ٹی ایش پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد اترہ کھنٹ کے حلدوانی میں بوال کے ایک دن بعد یعنی کل اتر پدیش کے بریلی میں بھی ہنگامہ ہوا اس کے بعد اتیاد ملت کاؤنسل کے چیف مولانا توقیر رضا کو کل بریلی پولیس نے کچھ دیر تک ہراست میں لیا تھا مولانا توقیر رضا نے گیانواپی معاملے پر جیل بھرو کا احوان کیا تھا لوگوں سے کہا تھا کیا مسلمانوں کے لیے کرنے کو کیا ہے جب عدالت سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس جیل بھرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بریلی میں کل جمعہ کی نماز کے بعد کافی ہنگامہ بھی ہوا کچھ لوگوں نے پتھر بازی کی جس سے دوسرے لوگ زخمی ہو گئے ایک آدھ جگہ ہلکی پھلکی توڑ پھولکی خبر آئی فلال پورا بریلی زلاحہ ایلٹ پر ہے میں جو خبریں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کو پتا ہوں گی لیکن آپ ذرا بجاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریے گا اور جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی سمجھیں چپے چپے پر بریلی میں ڈرون ہے مولانا توقیر رضا نے کل سب ہی سے امن بنائے رکھنے اور ناری بازی نہ کرنے کی اپیر کی تھی باوجود اس کے ہنگامہ ہو گیا کیوں ہوا کیسے ہوا جاج کا وشہ ہے باوان میں گھائل کپل اور مستقیم کی شکایتوں کے آدھار پر دو ایف آئی آر درچ کی ہیں پولیس نے بریلی کے معاملے میں کل جو ہوا ہے اس میں ایک سو دس اگیات حملہ وروں کو آروپی بنایا گیا ہے یعنی معاملہ چھوٹا نہیں تھا خبروں کے مطابق مولانا توقیر رضا کی لیڈرشپ میں جب ہزاروں لوگ جلوس نکال کر واپس لوٹ رہے تھے تب کچھ لوگوں نے ناری بازی کی جس کا کچھ دوسرے لوگوں نے ویروت کیا آپ سمجھئے گا کہانی کو سمجھئے گا پھر اس کے بعد یہاں سے آپس میں مار پیٹ ہوئے پتھر برسائے گئے سڑک پر رکھے سامان بھی توڑ پھوڑ دیئے گئے کچھ جگہ ایسی توڑ پھوڑ ہوئی پولیس نے حالہ کی محول کو سنبھال لیا مگر حل دوانی کے بعد بریلی میں یہ سب کیوں ہوا اسے پھر کہتا ہوں سمجھ لیجئے اترہ گھن کے حل دوانی میں مدرسے پر بلڈوزر چلا ہنسہ بھڑ کی کہا گیا کہ معاملہ کورٹ میں تھا لیکن نگہ نگم نے جلد بازی کی وپکش کی طرف سے بھی کہا گیا اور گیان واپی مسجد پریسر میں پوڑا کرنے کی اجازت جو ملی اس کے فیصلے کی ویروت اور حل دوانی والے معاملے کے ویروت میں مولانا توقیر رضا نے ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ اپنی گربتاری دینے کا اعلان کیا تھا جمعہ آیا مولانا توقیر نکل پڑے مولانا توقیر رضا نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ ہم نے زیادتی اور ظلم دیکھا ہے ہمارے لوگوں کو زبردستی روکا گیا سنیے گا اسے ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا ہے ویشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسے سنگٹھن حکومت کے دم پر بے ایمانی کر رہے ہیں عدالت آستہ کے انصار کام کر رہی ہے انصاف کے انصار نہیں کچھ سنگٹھنوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو دکت ہوگی ہمارا نوجوان جواب دے گا تو ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے نوجوانوں کے اندر لابا اند پنپ رہا ہے اگر حکومت دنگا چاہتی ہے مولانا توقیر رضا نے کہا کہ اگر حکومت دنگا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں میری مانگ ہے کہ مفتی سلمان عزری کو رہا کیا جائے بلڈوزر کی کاروائی کیوں ہو رہی ہے عدالت کے سامنے آروپی کو پیش کریں بلڈوزر کے خلاف سپریم کورٹ سنگیان لیں امن بنائے رکھنے کے لیے بلڈوزر کی کاروائی بند ہونی چاہیے یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بلڈوزر بار بار چلتا ہے حکومت کا اس سے غصہ پنپتا ہے اور بار بار یہی الزام لگتے ہیں کہ صرف ایک سماج کے لوگ مسلمانوں پر خاص کر ان کی پرپرٹیز پر یہ بلڈوزر چلتا ہے مولانا توقیر رضا نے ایک بھڑگاؤ بھاشن کے معاملے میں گرفتار مفتی سلمان عزری کی طرف تاری کی ان کی رہائی کی مانگ بھی کی بلڈوزر کی کاروائی پر کہا کہ پولیس اور پرشاسن عدالت نہ بنے بولے کہ سپریم کورٹ کے عدکاروں کا حنن ہو رہا ہے جو ان کی گائیڈ لینس سے ان کا حنن ہو رہا ہے اگر کوئی اپرادی ہے تو اس کے مکان مدرسے اور مسجد پر بلڈوزر کیوں چلائے جا رہا ہے اس کا ویروت کریں گے میرے گھر یا رشیداروں کے گھر بلڈوزر بھیجو ای ڈی بھیجو سی بی آئی بھیجو میں ڈننے والا نہیں ہوں شڑیان ترکیہ تحت میری سرکشاہ بھی ہٹالی گئی پھر بھی میں ڈننے والا نہیں ہوں یہ مولانا توقیر رضا نے کہا اس پوری خبر کے پسے منظر میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ مولانا توقیر رضا کی شبد ہیں تمام مسلمانوں کے تو شبد نہیں ہیں نہ وہ تمام مسلمانوں کے رہنوں کے پہلی بات دوسری بات کچھ سو مسلمان ان کے ساتھ اکھٹا ہوئے اگر وہ اس شہر میں ان کے اس بات کے ساتھ اکھٹا ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ڈر مولانا توقیر رضا کے اندر ہے وہ ان مسلمانوں کے اندر بھی ہے تو کیا یہ حکومت کو سوچنا نہیں ہوگا کہ بلڈوزر کی کاروائی اپائے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ میں ایک سمسیہ ہے فوراں بلڈوزر چل جانا یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ کیوں بلڈوزر چلا رہے ہیں عدالت ہیں عدالت فیصلہ دے گی حلدوانی والے معاملے میں جو وہاں کی سمیت ہردیش ویدھائک ہیں حلدوانی کے ان کی ماتا جی بہت بڑی لیڈر تھا اندرہ جی سمیت ہردیش وہ یہ کہتے ہیں حلدوانی کے ویدھائک کانگریس سے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شاسن نے اور پرشاسن نے جلدبازی میں کیا ہے یہ سب جو ہنسا ہوئی ہے یہ ان کی جلدبازی کا نتیجہ ہے مسلم سماج کے جو معزز لوگ تھے انہیں بھروسے میں لیتے ہیں پھر وہ طبقہ عدالت کے دروازے کھٹ کھٹا چکا تھا کہ ملک کی بغیچے میں جو مدرسہ بنا ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے وہ نزول کی زمین پر ہے نہ سرکار کا اختیار ہے نہ کسی کا ہے ہم وہ زمین لینے کو تیار ہیں یا ہمیں وہ زمین دے دی جائے وہاں پر اتنا مسلم سماج رہتا ہے ایک مسجد ہونی سوچیں ابودابی میں UAE میں ہندو سماج کے لوگ اگر کام کرتے ہیں عرب دیشوں میں ہندو ہمارے کام کرتے ہیں دھرم کماتے ہیں جبکہ یہاں والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیخ جو ہیں ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں لف جیاد کو ان ہندو بھائیوں سے پوچھیں کتنے اچھے دیش ہیں بہت اچھے امن پسند بہت کانون جو ہے یہاں جیسے لبازی ہوتی وہاں واقعی ٹائٹ ہے تو وہاں رہ کر جو پیسہ موٹا چھاپ رہے ہیں ہمارے اندو بھائیوں اور مسلمان بھی چھاپ رہے ہیں وہاں بڑیا پیسہ بھی ان کی آبادی کے لیے اتنے شاندار مندر وہاں بنایا جا رہا ہے تو کیا مسلم آبادی کے لیے وہ مدرسہ اور مسجد چھوڑی نہیں جا سکتی تھی آپ نے عوید بتا دیا عوید اس چیز پر ہوتا ہے جس پر کسی کا عدھکار ہو نزول کی بھومی تھی اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کیسے ہوگا کتنے ہی مندر ہیں اس دیش پر سب سے زیادہ مندر ہیں سارے بھائید ہیں میں تو پوچھتا ہوں دلی میں چاندی چوک کی سڑک پر بیچ سڑک پر فٹ پات پر ایک بہت بڑا مندر ہٹایا گیا جب سانداریہ کرن کیا گیا رات و رات پھر بن گیا اتنا بھوال ہوا آپ جھگ گئے ان کے آگے کیا وہ اتھیکرمن نہیں لال کلے کے دیوار سے لگا کے ایک مندر بن گیا کیا وہ اتھیکرمن نہیں ہے یہاں کوئی یہ نہ سمجھے میں مندر یا ہندو ویروتیم نہیں میں تو اتھیکرمن کی وید اور عوید کی بات کر رہا ہوں اگر آپ ہی مانداری سے وید اور عوید کی بات کر رہے ہیں تو لال کلے کی چھوڑی ہے پرانی کلے کی دیوار سے لگا مندر ہے دلی میں کتنی مسجدیں گرادی کہیں بتا کے عوید ہے شکری وہ تمہارے وید اور عوید تمہارے اببہ کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں اببہ چھوڑو اببہوں کے ساتھ اببہ پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں آٹھ سو سال پرانے کی ہیں یہ ایسائی میں درج ہے میں اببہ ان کی کہہ رہا ہوں نا وہ جو خوش ہو رہا ہوں اس مسجد کے گرنے پر آٹھ سو سال پرانے کی ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں ان کی اببہ کے سات پشتوں سے پہلے کوئی اببہ پیدا ہوئے ہوں گے تک وہ مسجد بنی تھی آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر لوگوں کے اندر سوال لیں یہ لوگوں کے سوال تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مسجدوں پر ایکشن ہو رہا ہے ڈلی کے لوگ کہہ رہے ہیں اکھوندی مسجد یہ مزار وہ مزار آپ لوگ شہید کر رہے ہیں بلڈوزر چلا رہے ہیں یہ جو بلکل ہارٹ لینڈ میں ہیں لال کلے کے برابر میں مندر اس کی دیوار سے لگا کے بن گیا ہے اس کی تصویریں لوگ شیئر کر کے پوچھ رہے ہیں چاندی چوک میں مندر بلکل بیچ چڑک پہ ہے لال کلے کے سامنے چاندی چوک ہے تو بھئیہ اس کا کیا کرو گے اور جہاں جہاں مندر ہیں کیا سارے سب کے پاس پتر ہے کیا کاغذ ہے کیا پھر مندروں پر باری آئے گی کسی کی حکومت آئے پھر گرجہ پر باری آئے گی پھر گردوارے پر آئے گی لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ صرف مندروں مدرسوں مزاروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اب تو یہ سب کچھ ہو گیا اب اس سے نیکسٹ لیول کی بات آ رہی ہے سی اے کو لوگ سبح چناؤں سے پہلے لاغو کر دیا جائے گا یہ بات کلیر کر دی گئی ہے اب آپ ایک نئے ویروڑ پردرشن کے لیے یا پھر ایک نئے طریقے کے محول کے لیے تیار ہوئے جس میں کافی زیادہ ویروڑ کا سور سنائی دے گا ستہ کے گلیانوں سے لے کر یعنی سنست کے گلیانوں سے لے کر سڑکوں تک پر شور ہوگا یہ ہی ایک اچھا سمیہ تھا سی اے کی بات اٹھانے کے لیے کیونکہ چناؤں کا اعلان ہونا ہے سی اے کا ویروڑ ہوگا ویروڑ کسی کی خوراک ہے وہ ڈبنیں گے